برے خیالات پیدا کر دیتا ہے یاد رکھیں مشرق اور منافق ان کی قرآن نے ایک صفت وعیم کی کہ جو مشرق اور منافق لوگ ہوتے ہیں یہ اللہ کے بارے میں بدگمانیاں رکھتے ہیں اچھا ذن نہیں ہوتا ہے قرآن دیکھی کیا فرماتا ہے مشرق اور منافق کے تعلق سے سنے فتح سورہ مارتالیس آیت مچھے میں اللہ نے فرمایا اللہ فرما رکھا ہے اور تاکہ اللہ منافق مردوں کو اور منافق عورتوں کو مشرق مردوں کو اور مشرق عورتوں کو عذاب دیں گا جو اللہ کے ساتھ بدگمانیاں رکھتے ہیں بدگمانیاں کیسی؟ اچھا ہو گیا تو چلو یہ اللہ کے طرف سے برا ہو گیا تو دیکھو یہ کرنے سے ایسا ہو گیا مطلب منافق کیا تھے؟ دھوکے باز لوگتے ہیں صحابہ سے کہتے تھے ہم مسلمان ہیں لیکن تو نقصان ہو گئے تو فوراً لانتان شروع کر دیں کیا ہوا اسلام لائے کیا فائدہ ہوا دیکھو مسئیبت میں آگئے جب ربی کرم صلی اللہ سے یہاں نہیں آئے تھے تب تو اچھے تھے ہم ان کے آنے سے تو مسئیبت آگئی اور جب فائدہ ہوتا تو اللہ کا شکر ادا کرتے گی بلا اچھا ہوا تو اللہ فرما رہا ہے یہ مشرق منافق مرد اور عورتیں اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں حسن زن نہیں رکھتے اور برائی کی گردش انہی پر ہے تو برائی کی گردش جو برا سوچتے ہیں برا زن گمان رکھتے ہیں انہی کے پر آنے والی ہے اور ان پر اللہ کا غضب ہے اور ان پر اللہ نے لانت کیے اور ان کے لئے جہنم تیار کر رکھئے جو ایک برا فکانہ ہے تو مشرقین مرد اور عورت منافقی مرد اور عورت یہ اللہ کے بارے میں اچھا گمان نہیں رکھتے ہیں یہ اس نے زر نہیں رکھتے ہیں تو اللہ نے کہا یہ جو برا سوچتے ہیں نا انہی کے اوپر اس کی لانت ہوتی ہے انہی کے اوپر اس کی لانت ہوتی ہے